ایسی انگوٹھی پہننا جائے تھا جس پر محمد رو صلو اللہ نقش ہوا وہ نہیں پہننی جائے یہ تو ایک مجبوری تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہہ کے انگوٹھی بنوائی تھی اور کہا کہ رومن و پرشین اپائر کے لوگ ان خطوط کو آفیشل تصور نہیں کرتے جن کے اوپر مور نہ ہو تو نبی علیہ السلام جب خطوط لکھتے تھے یا کوئی ڈاکومنٹ کسی کو گورنر بنا کے بھیجا ہے تو ایک آفیشل جسنا آج کل ایک آفیس میمورینڈم نکلتا ہے یا آفیس آرڈر نکلتا ہے وہ آفیس آرڈر کے اوپر نبی علیہ السلام مور لگایا کرتے تھے تو آپ کی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ جس کا نقش بھی آج آپ کو ملتا ہے وہ آپ علیہ السلام لگا کے دیا کرتے تھے اور وہ پھر ایک اب وہ اس محبت میں بنوا کے لگا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ویسے وہ چاندی کی انگوٹھی بنائیں جس میں آپ نگینہ لگائیں اس سنت کی پر عمل کریں اس مور سے آپ کو کیا فیدہ ہونا ہے کیونکہ پھر آپ اتیاد نہیں کریں گے کئی لوگ پھر پہن کے ٹوائلٹ میں بھی جائیں گے باہر رکھ کے جائیں گے تو ملے گی نہیں ہاں پرس میں رکھ کے اگر اندر چلے جائیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو پردے میں ہے لیکن یہ پھر بار بار آپ کو اتیاد بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہوگا تو اس لیے اگر آپ کو واقعی عقیدت اور احترام ہے پھر تو آپ یہ نہیں پڑھائیں گے اور میں نے آپ کو بتایا نا سعی بخاری میں موجود ہے یہ انگوٹھی نبیل اسلام کی وفات کے بعد حضرت عبو بکر کے پاس آگئی اس کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس آگئی جب وہ خلیفہ بنے پھر حضرت عثمان کے پاس آئی پھر حضرت عثمان ایک دن یوں یوں وہ کوئے کی منڈیر پر بیٹھ کے کھیل رہے تھے یعنی ایک تو وہ بس ان کے ہاتھ سے سلپ ہوئی اور گر گئی تین دن تک بخاری میں آتا ہے تین دن تک وہ اس کی صفائی کرواتے رہے وہ بس کوئے میں کتنا پانی ہوتا ہے دو یا تین فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے نا نیچے باقی تو وہ سی پیش کا پانی جمع ہوتا ہے نا تو وہ لیکن انگوٹھی ملی نہیں بس اس کے بعد ہی پھر وہ خلافت کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا وہ نبیل اسلام کی انگوٹھی جو گھومی یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی گھومنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ اس کی ایک سپیشل پروٹیکشن تھی حضور کے تبرکات کی وہ پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا پھر بڑے لوگوں نے یعنی وہ صفائییں ابھی بھی سن رہے تھے کہ سعودی اللہ نے صفائی کر رہی ہے سر انگوٹھی کدر ہی ملنی سر وہ اللہ نے چھوک لی ہے جس طرح سلوہ دیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا یہ بھی اٹھا لیا ہے وہ حضرت امہ نے کٹھایا نہیں تھا ایک کلپ بنایا ہے تو آڈیاز تھے یہ بنایا ہے میں چڑھانا تھوڑے دن ہوں تھا اس حوالے سے کوئی حدیث بھی موجود ہے شاید کہ اس طرح کے انگوٹھی نہ پہننے کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہو سکتا وہ مشکات کی اندر آپ کو مہرنبوت والے چپٹر میں مل جائے گی مل جائے گی